اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک کی طرف اور ہمارا نیکس ٹاپک کیا ہے وہ ہے کہ ہم نے جو کل پڑھا تھا اسائنمنٹ اپریٹر اور لاجکل اپریٹر آج ہم اس کی کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم ایکسرسائز نہیں کریں گے تب تک ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو آج ہم ایکسرسائز کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو بس اچھے طریقے سے کلیر ہو جائے گا کہ اسائنمنٹ اپریٹر کیا ہوتا ہے لاجکل اپریٹر اور اپریٹر نوٹ اپریٹر انڈ اپریٹر ان سب کا کنسپٹ کلیر ہو جائے گا چلو چلتے ہیں آج میں آپ کو نا بائیتن کی ایک فائل ہے یہاں وینڈو میں جاؤ گے اور سرچ بار میں جا کر یہاں پہ لیکھنا ہے آئی ڈی ڈی جب آپ یہ سرچ کر لوگے تو آپ کو یہ آپشن مل جائے گا آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ فائل اوپن ہو جائے گی دوستو آپ کے مائنڈ میں ایک کوئسٹن ہوگا کہ میں پائچان پہ کام کیوں نہیں کر رہا کیوں کیونکہ آج جو ہم نے پریکٹیکل کرنا ہے وہ ہمیں کیا true اور false ریٹرن کرنا ہے یہاں پہ easy ہو جائے گا آپ کے لئے سمجھنے کے لئے یہاں پہ بھی ہو سکتا تھا لیکن یہاں پہ بلکل easy ہو جائے گا کیونکہ start میں جتنے چیزیں easy ہوں گی اتنا زیادہ سمجھ میں آئیں گی تو آئی ہوپ آپ کو یہ point بھی سمجھا گیا ہوگا اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں اب میں یہاں پہ پہلے assignment operator کر لیتے ہیں assignment operator میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ a is equal to 7 اب کیا ہے اب کیا کیا ہے میں نے ایک variable create کیا ہے اور اس میں کونسی value کو assign کر دیا ہے 7 1 ٹھیک ہے اب اب کیا کرتا ہوں میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں ایک اور variable create کرتا ہوں B اور اس میں ایک value sign کر دوں گا 5 اور ایک اور variable create کرتا ہوں C اور میں اس کو کیا value دے دیتا ہوں میں دے دیتا ہوں 6 ایک ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے یہ check کرنا ہے پہلے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یہاں سے value لوں گا اور ایک اس میں سی میں store کر دوں گا ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ a plus is equal to operator کس چیز کی equal ہوتا ہے for example یہ b ہے ٹھیک ہے اب یہ a میں نے آپ کو بتایا تھا a plus کس کے ساتھ ہو رہا ہے b کے ساتھ اب میں یہاں پہ ایسے لکھ سکتا ہوں na a is equal to a plus b جن کو کل والا concept clear ہو گیا ہے تو well and good اگر جس کو clear نہیں ہوا یہ میں ان کے لسم جا رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں اب دیکھیں فائل جنس پر یہاں پہ a کی value کتنی ہے 7 ہے اور b کی value کتنی ہے یہ 5 ہے دیکھیں یہ a ام ارکس 12 کے equal ہو جائے گا بارنگ کے equal ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں value لیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو operate کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے یہ دونوں طریقے میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا ابھی ابھی میں اس کو raise کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں اب میں نے کہا کیا میں نے کہا a کی value کتنی ہے ہماری 7 اور b کی value کتنی ہے ہماری 5 تو اس کو جب add کریں گے تو کیا ہو جائے گا 12 کے equal اب جو ہماری a کی value ہوگی وہ 12 ہوگی ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ ایک اگزمپل کر کے دکھاتا ہوں کہ میں کرتا ہوں a is equal to a plus b ٹھیک ہے اب میں آپ پہلے بتا رہا ہوں کہ a کی جو قیمت ہے میں نے آپ کو بھی پہلے بتا رہا ہوں جو ہمارے a کی قیمت ہے وہ کیا ہے 12 کیونکہ ہمارا a ہے یہ آگیا a کی ویلو اپرین کرنا ہے ٹھیک ہے اب مر کیا ہوگا 12 یہ 12 اور یہ پلس 7 یہ 12 پلس b کی ویلو کیا 5 12 پلس 5 کتنے ہوگے 17 اب میں یہاں پہ جیسے انٹر پہ کلک کروں گا تو کیا امسا رائے 17 کیوں کیونکہ اب a کی ویلو یہ 12 بانگئی ہے کیونکہ ہم نے کہا تانا a پلس b ٹھیک ہے تو a کی ویلو یہ 7 اور b کی ویلو 5 کتنے ہوگئے 12 اب اس طریقے سے میں کیا a is equal to a plus b ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا تو میں دوبارہ ان ویلو کو میں دوبارہ ایڈ کرتا 7 ہے اور b ہمارا 5 ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں دیکھتا a plus a is equal to b ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں print a کرتا ہوں اب میں جیسے انٹر پہ کلک کروں گا یہ دیکھو یہ 12 آگے ہے اب میں دوبارہ ایک کی ویلو لیتا 7 ٹھیک ہے اور بی کی ویلو لیتا ہوں کتنے 5 اب میں دوبارہ a is equal to a plus b اب میں اس کو انٹر پہ کلک کروں کا دیکھا answer وہ ہی سیم آئے گا print کرنا ہے اب a کی ویلو جیسے میں print کروں گا اور انٹر پہ کلک کروں گا دیکھیں answer وہ ہی آیا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک اور بات سن جاتا ہوں کہ answer وہ کیوں آیا دیکھیں a 7 تھا اور b 5 تھا اب جیسے میں نے اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ a is equal to a plus b ٹھیک ہے اب کیا کیا میں نے یہ ہاں پر 7 آگیا اور یہ 5 یہ کتنے cancer ہو گیا ہو گیا 12 تو یہ کہاں پہ آگیا ٹھیک ہے آئی ہو آپ کو یہ concept کلیر ہو گیا ہو گا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ant operator اسی طرح سے واقع جتنے بھی ہیں وہ بھی اسی طرح سے کام کریں گے میں آپ کو ایک اور example دیکھ کے نا پھر ant operator اور operator اور not operator کے طرف سلیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں اب میں کرتا ہوں a is equal to seven کے اور b is equal to ہے four کے اب میں یہاں پر a منس کرتا ہوں منس is equal to b اب دیکھیں یہاں پر a کی ہمارے ویلو کیا ہے seven seven میں سے جب four جائیں گے تو ہمارا کیا answer آئے گا three اب دیکھیں میں print کرتا ہوں a کی value کو اور ہمارا answer کیا تھا three اسی طرح سے آپ modulus بھی اسی طرح سے ہے اور divide بھی اسی طرح سے multiplication کا ایک ایک example لیتے ہیں a is equal to 5 اور b is a space multiply as equal to b ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں print کروں گا a key value کو اب میں a key value جیسے print کرتا ہوں تو جیسے ہی میں enter پہ کلک کروں گا تو ہمارا answer کیا آئے گا 20 ٹھیک میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اب کیا کرتا ہوں میں اب and operator or operator اور not operator کی طرف چلتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا کرتا ہوں میں اب پہلے پڑھتے ہیں and operator کیا ہوتا ہے اب میں لیتا ہوں a is equal to 6 b is equal to 8 c is equal to 2 اب کیا کرنا ہے اب میں نے logical طریقے سے logical operator کو یوز کر کہ میں نے یہ معلوم کرنا کہ ان میں سے سب سے بڑا کون سا value ہے a کی value بڑی ہے b کی بڑی ہے یا c کی بڑی ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہ نہیں بتائے کہ a کی قیمت بڑی ہے b کی 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 ہم اس کو print نہیں کیا اب یہ بتا دے گا یہ کنڈیشن کی اس میں true ہے یا false ہے اب میں کیا بڑا 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 اور a بڑا ہوگا c سے یاد ہے ٹھیک اسی طرح سے اگر b کی value بڑی ہوگی تو وہ کیا ہوگا a سے بڑا ہوگا b اور c سے بڑا ہوگا اسی طرح سے c کیا ہوگا b سے بڑا ہوگا اور a سے بڑا ہوگا ٹھیک یہ کمچہ پر یاد ہو رہا ہے اب کیا کرتا ہوں میں اب میں کیا میں نے کیا a b سے and a a b بڑا ہوگا کسے c سے دیکھیں اب ہمیں یہ کیا ریٹرن کرے گا اب دیکھیں a بڑا ہے b سے a کی value کیا ہے 6 اور b کی value 8 تو یہ کیا ہے یہ فالز ہے and operator میں جب ایک condition فالز ہوگی تو کیا ہوگا باقی condition automatically فالز ہو جائیں جیسے ہم ایک اور رہے لیتا ہوں میں لیتا ہوں c c c بڑا ہے b سے and میں لیتا ہوں یہاں b b بڑا ہے c سے اور کیا ہے b بڑا ہے کس سے a سے اب یہاں پہ دیکھیں پہلے دیکھیں b کی قیمت کیا ہے b کی قیمت ہے 8 بڑا ہے c سے c کی قیمت کی ہے 2 ٹھیک ہے یہ condition true ہے اب دیکھیں یہاں پر end پہ آتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ کی ہے b کی value کی ہے ہماری b کی value 8 ہے یہ 8 اب بڑے ہے greater than a a کی value کی ہے 6 تو یہ دونوں کو لیشنٹل ہیں تو ہمیں یہ کیا ریٹرن کرے گا true ریٹرن کرے گا ٹھیک ہے and operator is clear now we talk about اور operator ٹھیک اب میں کی کرتا ہوں اب میں کہا کہ a b ہے c سے اور a b ہے اس سے d سے ریٹرن دیکھیں a کی value کتنی ہے 6 greater than یہ پہ 2 آ جائے گا کیونکہ c کی value 2 ہے اور a کی value کتنی ہے 6 greater than 8 یہ false ہے اب دیکھیں یہ condition false ہے اور یہ condition true ہے تو ہمیں کیا turn کرے گا true turn کرے گا کیوں کیونکہ اور operator میں اگر ایک value true ہوگی تو ہمیں true turn کرے گا اب میں enter پہ کھن داؤ یہ بتائے گا کہ condition true ہے یا false ہے کیونکہ یہ پہلی condition میں true مل رہی ہے اس وجہ سے یہ ہمیں true turn کرے گا ٹھیک اب میں آپ کو not operator کے example دیتا ہوں اب not کیا کرتا ہے اب میں یہ بتایا کہ actual value کو reverse کر دیتا اگر یہاں پہ true ہوگا تو false کر دے گا وہ کیسے دیکھیں not a a p 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 اب دیکھیں یہ میں کیا turn کرے گا false میں آپ کو بتا تھا کہ جو اس کی اس کا final output ہوگی اس کو reverse کر دے گا اس کی final output کیا ہے دیکھیں اس کی final اس کی final output کیا آئی کیا ہے اس کی final یہ ہے ٹھیک ہے اب اس کا reverse true کا reverse کیا ہوتا ہے false اب دیکھیں یہ پر میں ناٹ لگا ہے دیکھیں یہ پر میں ناٹ لگا ہے اور اس نے کیا return کر دیا false ٹھیک ہے تو یہ تھے کچھ concept کچھ practical جو ہم نے and or nor کے دمیان کا difference ملوں کر دیا کر لیا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کی مزید practice کر نہیں ہے آپ اس کو مزید دیکھنا ہے اس کی مزید exercise کر نی ہے اور پھر میں نیکسٹ کی طرف چکھوں گا جو ہم میمبر شیپ ڈنٹی اور یہ اپلیٹر رہتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو ہماری انشاءاللہ کنیکٹ ہوگی اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں گا ڈنٹی 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 ڈنٹی